مرزا چھوٹے صاحب کی طرف آیا مرزا جونئر میں یہاں سن رہا تھا آپ کے لئے کافی پریشانی ہو جاتی ہے مرزا قادرینی مرزا جیل میں یہ مرزا سینئر اور مرزا جونئر گوروں کے ہاں یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ جناب گڑھانا وہ ویلیم سینئر تھے ویلیم جونئر شاہ جی میں کچھ ارشاد کرنا چاہتا ہوں دو نقاط ہیں بینکو جی بینکو جسی بولنو جی بہت شکریہ میں آیا ہوں پہلی گلتے ہوئے کہ فیصل صاحب دی ڈیبیٹ چھو میں آیا وہاں سکریمتا ہوں تو آپ کی بات بلکو ٹھیک ہے میں اس کی تصدیق کر دوں یہ لائیو لوگ سن رہے ہیں کہ فیصل صاحب سے صاف چٹا انہوں نے کہہ دیا کہ مفتی صاحب کے سامنے اسی نہیں بہت سکتے ساڑے دو آتے جڑے بکھو ساڑی جان چٹا دے مفتی صاحب اچھا کہ انہوں نے کہا زیاؤر رسول امین ہی نوگا ہے ساڑے دو جڑے آتے ہیں پہر بھی کو ہوں اسی نہیں کہا ساڑے بڑھ کے مارے بچے بچوں گڑے ہونا ہے نال بے گے نہیں میں نے میں نے سنی یہ سنی یہ تساہ انہوں نے سایید دبیا ہے سایی اوگ گوڑا جڑا جڑا سی نا ہونا تھی تونا تھا رکھیا سی تساہ میں وین سندا ساپیا ہے اچھا وہ تو میں بالکل ہو تو اڈی جڑے ہیں اللہ دا شکر الحمدلللہ الحمدلللہ کہ مومن دا تے خاک پرس دا روب باطل دے ہوتے اور جڑا زندیکہ دے ہوتے قائم دائم رہنا چاہیے الحمدلللہ ایک بات ہے یہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو نقشہ کھینچا ہے نا اس کا خلاصہ آپ نے نکال دی ہے سب بڑا شاندار خلاصہ وہ ہے تعویل ان کے جتنے دعوی ہیں وہ سارے کے سارے قطع دعوی ہیں یعنی میں نبی ہوں میں مہدی معود بھی ہوں میں مسیح معود بھی ہوں میں کرشن بھی کلکی اتار بھی ہوں یعنی دعوی جو ہے وہ بولڈ اور بلنٹ قسم کا واضح اور قطع قسم کا اور دلیل جو ہے وہ زنی الدلالہ اور زنی السبوت قسم کے دلائل سامنے رکھنے یعنی باطل تعویلات اور باطل تعبیرات کے بنیاد پر ایک ایسے دعوی کو کھڑا کرنا جس دعوی کے لیے آپ کو سریح یعنی جو ہے نا قطع دلالہ اور قطع ثبوت قسم کے دلائل دینے تھی آپ نے وہ نہیں دیئے تو یہ سارا سارا تعویل پر کھڑا ہے آپ نے بڑا نقشہ کھینچا پدائش سے لے کر وفات تک تعویلوں اور ہلس بہانوں اور ٹیٹو پانڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اب آیا ہے مرزا چھوٹے صاحب جی مرزا چھوٹے صاحب کی طرف آیا مرزا جونئر میں سن رہا تھا آپ کے لیے کافی پریشانی ہو جاتی ہے مرزا قادیانی مرزا جیل یہ مرزا سینئر اور مرزا جونئر جونئر گوروں کے ہاں یہ طریقہ کہا رہا ہے کہ جناب ویلیم سینئر تھا ویلیم جونئر اچھا خیر جونئر صاحب جو ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے میں نے سات نقات پر مشتمل آپ کی پہلی سٹریم کے اندر اپنا تفسر اور تجزیہ دے دیا تھا ابھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی گفتو ہوگی وہ اس کے گرد گھومے گی کہ یہ تعویل کرتے ہیں اور تحریف بھی کرتے ہیں اچھا کئی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جناب وہ بڑا کھل کر بڑا مدلل اور بڑا بولڈ قسم کی بات کرتا ہے بھئی یہی ہم لوگوں کا مسئلہ ہے ہم لوگوں کی جو بہراروی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندازے گفتگوس ہیں ہم لوگوں کے بولڈ ہونے سے ان کے کھل کر بولنے سے ہم مرعوب ہو جاتے ہیں اور ہم ڈر جاتے ہیں مرعوب ہو جاتے ہیں یہ نہیں مسئلہ ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس ایمان ہے ایمان ہے خشیت الہی ہے تقوی ہے اور آپ کی نیک نیتی ہے یہ سب سے پہلے تو یہ چیز ہو اس کے بعد جب خود مرزا انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں گو کہ مندے نہیں انہوں نے کان چٹا ہے وہ تچاندے نے پجابی کا مکولہ ہے نا مفتی صاحب کے گلیاں حجن سونیا تھا مرزا یار پھرے اے اندھے نے سارا انہوں بنے لہا دے ہو میں انہوں گھلا چھڑ دے ہو میں دوڑی پھرانا ادھر ادھر سارا انہوں باتل کر دے ہو اچھا یہ بڑی زاندہ انہوں نے بات کی بابوں کے حوالے سے پرانا بابا کون سا نیا بابا کون سا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تھی یہ ساری کتابیں لے آئے ہیں جن کو یہ مستند مانتے ہیں وہ سب کے سب بابے ہیں سارے کے سارے بلکل بابے ہیں یعنی یہ کتابیں بغیر یہ تو لازمہ ملزو ہے نا بابا پہلے ہے کتاب بعد میں ہے ایسی چائنہ دیاں شہمہ بھی استعمال کری جا بھی ہے چائنہ دے خلاف گڑھانا پانڑ بھی چکی رکھی ہے ایسے یہ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ادھر زائد بھائی بھی تھوڑن کی طبیعت بھی ناسازتی اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاہ دے آپ کو بھی شفاہ دے اچھا ٹھیک ہے جانا ہے آپ نے نہیں میں سن رہا ہوں سفیان لون بھئی سفیان بھئی اسلام علیکم جی آمیر بھائی بہت بہت زیادہ محبت پیار خلوص اور آپ نے اور آپ بھی بھی اللہ پہ ازاسیت انروسی مرزا چھوٹے صاحب کی طرف آیا مرزا جونئر میں سن رہا تھا آپ کے لئے کافی پریشانی ہو جاتی ہے مرزا قادیانی مرزا جیل یہ مرزا سینئر اور مرزا جونئر گوروں کے ہاں یہ طریقہ کہا رہا ہے جنب ویلیم سینئر تھے ویلیم جونئر